موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پرندوں کی سی مرگ سے رغبت اور ان کا حدود سے سوال کرنا جب تمام پرندوں نے یہ بات سنی تو اس پرانے بھید کی تلاش کے گروی دا ہو گئے اب ہر ایک پرندہ نے اپنا رشتہ سی مرگ سے جھوڑ دیا اور اس کی تلاش پر بھی نظامند ہو گئے اس بات کو سن کر سب پرندے چلنے پر آمادہ ہو گئے اور سب نے مل کر اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا یعنی اسی مرگ کو تلاش کرنے پر آمادہ ہو گئے پھر انہوں نے ہدھ ہدھ سے پوچھا کہ اے اس راستہ کو جاننے والے آخر ہم اس راستہ پر کس طرح چلیں کیونکہ ہم جیسے کمزور پرندے اس قدر آلی مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہدھ ہدھ کا پرندوں کو جواب ان کے رہنما ہدھ ہدھ نے اس وقت جواب دیا کہ جو عاشق ہو جاتا ہے اسے اپنی جان کا خوف نہیں رہتا جبکہ عاشق اپنی جان دینے کا اہد کر لیتا ہے اس کے بعد خوف و ظاہد اور نیک عمل بن جائے یا خوف و بد عمال ہو جائے اور برے کام کرنے لگے اس کے لیے سب برابر ہے کیونکہ تیرا دل ہمیشہ سے تیری جان کا دشمن ہے جب تُو اپنی جان قربان کر دے گا تب تُو منزل مقصود حاصل کرے گا تیرے راستے میں جان اٹکی ہوئی ہے صدی راہ یعنی حائل ہے تُو جان کی قربانی پیش کر تُو جان کا پردہ اتار کر پھینک دے یعنی مرچا اور پھر حقیقت کو دیکھ اگر تُو سے یہ کہا جائے کہ تُو ایمان چھوڑ دے تو اس کا اصلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تُو جان کو ہاتھ سے دے دے تُو ایمان کی طرف کم خیال کر بلکہ اپنی جان قربان کر دے ایمان کو چھوڑ دے اور جان نصار کر دے پھر تُو نجات عبدی حاصل کر سکے گا اگر کوئی اس بات سے انکار کرے اور کہے کہ یہ غلط ہے تو کہہ دے کہ عشق کفر و ایمان کی حدود سے بالاتر ہے عشق کے راستہ میں کفر و ایمان کوئی چیز نہیں اسی مطلب کو جامی نے ادا کیا ہے بندہِ عشق شدی ترک نصبِ گنجامی اندری راہِ فلان ابنِ فلان چیزِ نیست عشق کو کفر و ایمان سے کیا کام عشقوں کو جان سے ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا عشق اپنی جان فیدا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں عشق اپنا تمام مال و دولت خرمن آگ میں جلا دیتا ہے اگر اس کے سر پر آرہ بھی جلایا جائے تو یہ خاموش رہتا ہے عشق کے لیے خونِ دل بہانے اور مصیبتیں برداشت کرنی ضروری ہیں عشق کے لیے بہت مشکلات سے گزر رہا پڑتا ہے ایسا کی شراب کے پیالے میں شراب کی جگہ خونِ جگر بھر اگر تیرے پاس درد اور دکھ نہیں ہے تو ہم سے کرز لے لے عشق کے لیے ایک حقیقت تک جلا دینے والے درد کی ضرورت ہے کبھی تو یہ جان کا پردہ پھارتا ہے اور کبھی اس پردہ کو سیتا ہے عشق کا ایک ذرہ تمام دنیا سے بہتر ہے اور عشق کے درد کا ایک ذرہ تمام عاشقوں سے بہتر ہے فرشتوں کو عشق ملا ہے لیکن اس کا درد نہیں ملا کیونکہ سوائے انسان کے عشق کے درد و غم چہلنے کے کوئی قابل نہیں ہے جس شخص کے عشق میں پاؤں مضبوط جم گئے یعنی عشق کے راستہ میں پورا اترا وہ اسلام اور گفر سے بالتار ہو جاتا ہے اس کے نزدیک گفر و اسلام برابر ہوتا ہے عشق فقیری کی طرف لے جاتا ہے اور فقیری کفر کا راستہ دکھاتی ہے عشق اور کفر ایک ہی چیز ہیں اور کافری اور فقیری ایک چیز ہے جبکہ اس کفر و ایمان سے آزاد ہو گیا تو یہ تیرا جسم غائب ہو جائے گا اور تیری جان بھی باقی نہیں رہے گی یہ منصل فنا ف اللہ کی ہے اس کے بعد تم سی مرک کو تلاش کر سکو گے اس راستہ پر تم مردانہ وار قدم رکھ اور کسی سے خوف مت کھا اور تمام ایمان و کفر کی دسترس سے باہر ہو جا جب تک تو بچوں کی طرح ڈرتا رہے گا اس بچپن کو چھوڑ دے تو پھر باہمت لوگوں کی طرح شکار کے لیے نکل اگر اس کے بعد تیرے راستہ میں سینکڑوں مشکلات پی ہائل ہوں تو کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے کیونکہ اب تو اس راستہ پر گامزن ہے حکایت شایق سنیان اور ان کے خواب دیکھنے کی شایق سنیان اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے ان کے کمال کے متعلق میں جس قدر بھی کہوں وہ اس سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں شایق سنیان خانہ کعبہ میں پچاس سال تک اپنے چار سو صاحب کمال مریدوں کے ہمراہ رہے یہ تجب کی بات ہے کہ آپ کے ہر ایک مرید کا دل شب و روز کی ریاضت اور عبادت سے نہیں مرتا تھا یہ مرید علم اور عمل دونوں باتیں عزیز رکھتے تھے اسرارِ الٰہی کو ظاہر طور پر اور پوشیدہ طور پر بھی دیکھتے تھے کشف کے لفظی معنی پردہ اٹھا دینا یا ظاہر کرنا ہے صوفیوں پر ایک ایسی حالت تاری ہو جاتی ہے جبکہ تمام بیدوں و اسرارِ الٰہی کو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں اسے صوفیوں کی استلاح میں کشف کہتے ہیں تقریباً پچاس مرتبہ انہوں نے حج کیا تھا اور تمام عمرہ کرتے رہے تھے حج خانہ کعبہ کے اس طواف کو کہتے ہیں جو دس زل حجہ کو کیا جائے اور عمرہ ان ایام کے علاوہ طواف اور حج کی شرطیں پورا کرنے کو کہتے ہیں یعنی یہ لوگ سال بار تک حج کی شرطیں پوری کرتے رہتے تھے وہ بہت نماز روزہ کا پابند تھا اور کسی سنت تک کو ترک نہیں کیا تھا فرض وہ باتیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں اور جن کے نہ کرنے کا گناہ ہے مثلا نماز روزہ وغیرہ سنت وہ باتیں جو فرض کی طرح واجبات میں داخل نہیں ہیں اگر کوئی انہیں کرے تو سباب ہے اور اگر نہ کرے تو عذاب نہیں جتنے بڑے بڑے رہنما اور پیشوا اس کے پاس آئے اس کے سامنے آتے ہی بے خود ہو گئے وہ مرد کامل اور حقیقت ہیں اپنے کرامات اور موجزوں کی وجہ سے بار کی کھال نکالتا تھا اور اس لیے بلند و آلہ مقامات پر پہنچا ہوا تھا جو شخص بھی بیمار یا قاہل ہوتا تھا اس کے وجہ سے فوراں درست ہو جاتا تھا تمام دنیا کی خواہ خوشی کا مقام ہو یا مصیبت کا وہ علم یعنی جنڈے کی طرح ہر وقت رہنمائی کرتا تھا اگرچہ وہ اپنے علم و عمل کے وجہ سے تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح برگزیدہ اور بڑے چڑھ کر تھا لیکن چند رات تک اس نے مدواتر خواب میں دیکھا کہ اسے ہر میں خانہ کعبہ سے نکال دیا گیا ہے اور وہ برابر لگتار ایک بودھ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے جبکہ وہ یہ خواب دیکھ کر اٹھا تو اس نے کہا کہ افسوس ہے اس دنیا پر سچا یوسف علیہ السلام کمہ میں بھینک دیا گیا اور اس کے راستہ میں بہت سی خطرناک مشکلات پیدا کر دی گئیں مجھے خبر نہیں کہ میں اس گم سے جان بر بھی ہو سکوں گا یا نہیں مجھے ایمان کی سلام دیکھ لیے اپنی جان سے ہاتھ دونے پڑھیں گے اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے راستہ میں اس قسم کی مشکلات حائل نہ ہو اگر انسان ان مشکلات کو تہہ کر لے تو اس کا راستہ خدا بند دالہ کی درگاہ تک روشن اور صاف ہو جاتا ہے یعنی درگاہ عیزدی تاک اس کی رسائی ہو جاتی ہے ان مشکلات کے بعد درگاہ عیزدی کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور آخرت میں اس کا راستہ طویل ہو جاتا ہے آخر کار استاد یعنی شیخ سنیان کو معلوم ہو گیا اور اس نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اب یہ کام میرے بس کا نہیں رہا اب مجھے فوراں روم کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے تاکہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے چار سو مریدان با صفحہ نے اس سفر میں شیخ کی ہمراہی کی کعبہ سے لے کر روم کی سرزمین تک ان لوگوں نے سفر کیا اور روم کا اول سے لے کر آخر تک چپا چپا چھان مارا اتفاقا ایک نہائیت آلی شان اور خوشنما جگہ تھی اور وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی یہ لڑکی بہت بارسا اور فرشتوں کی سیخص لدکی تھی اس کا مذہب عیسائی تھا اور حضرت عیسی علیہ السلام روح اللہ حضرت عیسی علیہ السلام کا لقب سے اس کو خاص محبت اور معرفت حاصل تھی وہ لڑکی حسن کے آسمان پر خوبصورتی کے برج میں ایک ایسا آفتاب تھی کہ جسے کوئی زوال اور نقصان کا خطرہ نہیں تھا سورج اس کے چہرے کے عکس کو دیکھ کر اس قدر رشک کرتا تھا کہ اس کے عاشقوں سے زیادہ اس کا رنگ غم عشق اور رشک کی وجہ سے زرت پڑ گیا تھا جو شخص بھی اس لڑکی کی ظلفوں پر عاشق ہوا اس کی ظلفوں کے خیال کو تازہ رکھنے کے لیے اپنے گلے میں زنار وہ ڈورا جو اہلِ حنود تبرکن گلے میں ڈالتے ہیں اور فارسی عدم میں کفر کی نشانی سے مرات ہے ڈال لیتا تھا جو کوئی اس ماشوع کے لبے لالی پر اپنی جان فیدا کرتا تھا وہ اس کے عشق کے راستے میں گامزن ہوئے بغیر اپنا سر کٹوا دیتا تھا یعنی اس کے عشق کا نتیجہ اس شاک کی موت تھی جب ہوا اس کی ظلفوں سے محس ہو کر مشق کی مانند خوشبودار ہو جاتی تھی تو روم اپنی اس مشق جیسی خوشبو کی وجہ سے چین کا ہمپلہ بن جاتا تھا چین کا مشق مشہور ہے اس کی دونوں آنکھیں عاشقوں کو امتحان اور مصیبت میں مقتلا کرتی تھی اور اس کی دونوں بھمیں ابرو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے محرابدار تھی تاک سے مراد محرابدار اور بیمثل دونوں ہیں جب وہ لڑکی عاشقوں کو دیکھتی تھی تو تمام عاشق اس کے نازو انداز اور غم زدہ کی وجہ سے اپنی چان اس کی عبروں پر نصار کر دیتے تھے اس کی بموں نے اس کے چاند سے چہرہ پر محراب کا کام کیا تھا اور لوگ اس محراب یعنی عبروں پر چاند دینے کو بیٹھے تھے اس جگہ مردم سے مراد آنکھ کی پتلی بھی لی جا سکتی ہے یعنی اس کی عبروں کی محراب میں آنکھ کی پتلی مقیم تھی ان اشار میں زومانی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کی آنکھ کی پتلی نے بہت حمد کے کام کیے تھے کیونکہ کئی سو آدمیوں کو یعنی کئی سو آدمی اس کی آنکھ کے اشارے پر مر چکے تھے اس کی چمکدار زلفوں کے اندر اس کا چہرہ روشن آنکھ کی مانت چمک رہا تھا اس کے لال جیسے ہونڈ تمام دنیا کو بے قرار کر رہے تھے اور اس کی نرگس جیسی مستانکیں سینکڑوں بھالوں اور خنجروں کا کام کر رہی تھی جو شخص بھی اس کی آنکھ کے چشمہ پر آشک ہو جاتا تھا اس کا دل پر مشوق کی پلکیں سینکڑوں خنجروں کا کام کرتی تھی اس کا دہن اس قدر تنگ تھا کہ بات ہی نہیں کر سکتی تھی اس لیے وہ جو کچھ کہتی تھی کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا اس کے دہن کی شکل ایک سوئی کسی تھی اس کا دہن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سوئی کی طرح نازک اور بھاریک ہے اور اپنی کمر میں زلفو کی طرح زنار باندے ہوئے تھی اس کی ٹھوڑی کے نیچے ایک چاندی کا کمہ تھا گویا زنخدان نہیں تھا اور حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی طرح اس کی ہر بات میں یہ موجزہ موجود تھا کہ اسے سن کر عاشق زندہ ہو جاتے تھے ہزاروں دل اس کے عشق میں خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس کے چاہے زنخدان میں سر کے بل گرے ہوئے تھے اس کے بالوں میں سورج کی مند چمکدار ایک موتی تھا اور بالوں کی نکاب اس کے چہرہ پر تھی اس عیسائی لڑکی نے جب اپنے چہرہ سے نکاب ہٹائی تو شیک کے جسم میں اس کے عشق کی آگ سی لگ گئی اور جب اس نے نکاب میں سے اپنا چہرہ دکھایا تو اپنے ایک ایک بال سے سینکڑ و زننار باندھیے یعنی شیک کے مدائے ایمان کو لوٹ لیا اگرچہ شیک نے اپنی نظروان سے ہٹا لی لیکن اس عیسائی لڑکی کا عشق اس پر اپنا کام کر گیا اس کا دل اس کے قابو سے باہر ہو گیا اور شیک اس لڑکی کے پاؤں پر گر پڑا اگرچہ وہ آگ کی طرح جلا دیرے والے قدم تھے لیکن یہ وہیں پڑا رہا جو کچھ بھی ایمان اس کے پاس تھا وہ صاحب اس کے لیے ضائع ورباد کر دیا اور اس لڑکی کے عشق کے جنون کی آگ نے اس کو غم زدہ بنا دیا اس لڑکی کے عشق نے اس کی جان تباہ کر دی اور اپنی ظلفوں سے اس کے ایمان پر کفر چھڑک دیا شیک نے ایمان بیج کر اس آیت خرید لی اپنی آقبت خراب کر کے رسوائی اور بدنامی مول لے لی اس کے دل و جان پر عشق کا کفزہ ہو گیا حتیٰ کہ یہ دل و جان سے نا امید اور دل پرداشتہ ہو گیا اس نے کہا کہ اب جب کے مذہب ہی کھو دیا تو دل کی کیا حقیقت ہے بے شک عیسائی لڑکی کا عشق بہت مشکل کام ہے جبکہ شیک کے مریدوں نے اس کا اس قدر برا حال دیکھا تو سب سمجھ گئے کہ اب شیک تو ہاتھوں سے نکل گیا تمام مرید اس کی وجہ سے بہت حیران و پریشان پھرنے لگے مریدوں نے شیک کو بہت سمجھایا لیکن شیک پر کوئی اثر نہیں کیا کیونکہ یہ مصیبت تو قسمت میں لکھی تھی اس پر ان کی پندوں نصیحت نے کوئی اثر نہیں کیا جو کوئی شیک کو نصیحت کرتا تھا شیک اس کی بات نہیں مانتا تھا کیونکہ اس کے دردگاہ کسی کے پاس علاج نہیں تھا وہ بے قرار عاشق بلا دوسروں کا کہنا کیسے مان لیتا اس کا درد عشق اس قدر زبردست تھا کہ جب اس کے پاس علاج لے کر کوئی جاتا تھا تو اس کا درد کے سامنے علاج جل کر خاک ہو جاتا تھا یعنی اس کا درد عشق لا علاج تھا اور کوئی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی وہ روز و شب اس لڑکی کے مکان کی طرف دیکھتا رہتا تھا اور اس کا مک کھلا رہتا تھا یعنی ہر وقت آہو زاری کرتا رہتا تھا ہر رات جب ستارے آسمان پر چراغ روشن کرتے تھے تو اس بوڑے شیخ کے دل کی ہمدرتی اور غم خاری کرتے تھے وہ رات بار اختر شماری کرتا تھا ایک لمحہ کے لیے نہ اسے نیگ ناتی تھی نہ چین آتا تھا وہ عشق میں جل رہا تھا اور برابر روتا رہتا تھا کالی رات جس طرح آسمان کے نیچے غائب ہو جاتی ہے یا جس طرح گناہوں کے اندر کفر گم ہو جاتا ہے اسی طرح یہ شیخ اس کے عشق میں غائب ہو گیا اس لڑکی کا عشق اس رات بہت زیادہ بڑ گیا بہت باری گزری اس نے اپنے دل کو تمام دنیا سے علیہ دا کر لیا سر پر خواک ڈال دی اور نوحہ بگا کرنا شروع کیا شیخ نے کہا کہ اے خدا کیا آج رات کبھی ختم ہو کر صبح نہیں ہوگی اور کیا دنیا برکشہ میں جلتے جلتے ختم نہ ہوگی میں نے بہت سی راتیں تیری عبادت اور ریاست میں گزاری ہیں لیکن آج تک اس قدر لمبی رات کبھی نہیں دیکھی اب مجھ پر شما کی طرح جلنے کی حمد نہیں ہے اور میرے جگر میں اب سوائے خون دل کے کوئی طاقت نہیں رہی ہے میں شما کی طرح جل کر دنیا کو رغوشنی دیتا ہوں میں رات بھر جلتا رہتا ہوں اور صبح مجھے شما کی طرح گل کر دیا جاتا ہے رات بھر میں خون میں پڑا رہتا ہوں سر سے پاؤں تک میں خون میں بڑا ہوا ہوں خون سے مراد سوزو غمِ عشق رات کا ہر ایک لمحہ میرے لیے سو راتوں کی طرح بھاری ہوتا ہے یعنی رات بھر میں بے جین اور بے قرار رہتا ہوں اور مجھے خبر نہیں کہ دن پر میں کیسے گزارتا ہوں دن کی پریشانی اور بے قراری کا حال بیان سے باہر ہے وہ شخص کے جس کی رات یوں گزرتی ہو اور دن رات اس کا کام عشق کی آگ میں جلنا ہو میں دن رات اس آگ میں جلتا ہوں میں آج تک صرف اپنی حمد کی وجہ سے زندہ رہا ہوں جس روز کے مجھے بنایا گیا تھا یعنی پیدا کیا تھا کیا آج ہی کی رات کی ہلاکت کے لیے پیدا کیا تھا اے خدا کیا آج کی رات کبھی ختم ہو کر دن نہیں نکلے گا کیا آسمان کی شما میں جلنے کی طاقت نہیں آسمان کی شما سے برا سورج ہے اے خدا آج رات جو باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کیا قیامت کی نشانیاں تو نہیں ہیں کیا کل صبح ہو قیامت تو نہیں ہوگی یا تو میری آہوں کی وجہ سے سورج گل ہو گیا ہے یا میرے مشوق کو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا ہے اور اب پردہ سے باہر نہیں نکلتا یہ رات میرے مشوق کی ظلفوں کی طرح سیاہ اور لمبی ہے ورنہ میں اب تک اس کو دیکھے بغیر کئی سو مرتبہ مر چکا ہوتا میں آج رات اپنے مشوق کے عشق کی جنون کی آگ میں جل رہا ہوں اور اب مجھ میں عشق کے شورو گل کی طاقت نہیں ہے میری اتنی عمر کہاں ہے کہ میں اپنی ہمدردی اور غامخاری کروں یا اپنے اوپر آپ ہی آنسو پہا ہوں عمر کہاں سے مراد عمر نہیں ہے مجھ میں اتنا صبر کہاں کہ میں اس کے عشق سے دستبردار ہو جاؤں یا مرداناوار اس کے عشق کی مشکلات کو جیلوں میری ایسی قسمت کہاں کہ اسے خوشی نصیب ہو تاکہ جا اپنی مراد حاصل ہونے پر خوشی کے آنسو بہائے مجھ میں اتنی عقل کہاں کہ علم کو کام ملاؤں اور کسی بہانے سے اپنی کھوئی ہوئی عقل و فراست کو واپس بلاؤں میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت کہاں کہ راستہ کی خاک اپنے سر پر ڈالوں یا خاک و خون کے نیچے سے اپنا سر باہر نکالوں میرے پاؤں کہاں ہے جو میں اپنے مشوق کا کوچھا دوبارہ ڈونڈوں اور میری آنکھیں کہاں ہے جو میں مشوق کا چہرہ دوبارہ دیکھوں میرا مشوق کہاں ہے کہ مجھے میرے غموں اور رنج میں تسلی دے اور میری عقل کہاں ہے جو اس مصیبت میں میری مدد کرے دن کہاں ہے کہ میں رو پیٹ کر ہی دل کی بڑاس نکال لوں میرے ہوش و حواظ کہاں ہے جو میں ہوشیاری اور عقل کی باتیں کروں میرا صبر، عقل اور مشوق سب چلے گئے اب جو کچھ میرے پاس باقی ہے وہ میرا عشق ہے اے خدا کیا مصیبت ہے مریدوں کا شیخ کی چاروں طرف جمع ہو کر اسے سمجھانا تمام دوست شیخ کی دلداری اور تسلی کے لیے اس رات اس کے رونے اور شورو گل مچانے پر اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے ایک مرید نے کہا کہ اے بزرگ مرتبہ شیخ اٹھو اور اس خیال کو دل سے نکال دو شیخ نے کہا کہ آج رات میں خون جگر میں سو مرتبہ نہ آ چکا ہوں دوسرے شخص نے کہا تیری تصویح کہاں ہے تیرا کام بغیر تصویح کے کیسے درست اور صحیح ہو سکتا ہے شیخ نے کہا کہ جب سے میں نے گلے میں زنار ڈالا ہے اس وقت سے تصویح ہاتھ سے پھینک دی ہے ایک دوسرے نے کہا کہ اے بوڑے شیخ اٹھو اور خلوت یعنی تنہائی میں جا کر خدا کے ساتھ نے سجدہ کرو شیخ نے جواب دیا کہ اگر میرا معشوق اس جگہ ہو تو اس کے چہرہ کے سامنے سجدہ کرنا درست ہے ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اے خدا کے بیدوں کو جاننے والے اٹھو اور جا کر نماز میں اپنے ہوش و حواس جمع کرو شیخ نے جواب دیا کہ میرے معشوق کی عبرو کی مہراب کہاں ہے جب تک وہ مہراب نہ ہوگی میرا نماز سے کوئی سروکار نہیں یعنی میں مسجد کی مہراب میں نماز پڑھنے کی جگہ اس کی عبرو کو سجدہ کروں گا ایک اور نے کہا کہ یہ شیخ اپنی اس حالتِ کفر پر نادب نہیں ہے حالانکہ اب اس میں ایمان اور اسلام ذرہ برابر بھی نہیں رہا شیخ نے کہا کہ خدا کرے کوئی مجھ سے زیادہ نادب اور پشیمان نہ ہو میں اب بہت پشیمان ہوں اور اس سے قبل کبھی اس قدر نادب نہیں ہوا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی کسی پر عاشق بھی نہیں ہوا تھا ایک اور نے کہا کہ اس پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور اس کے دل پر اپنے مکرو فریف کا کاری تیر چلا دیا ہے شیخ نے جواب دیا کہ وہ شیطان یعنی میرا معشوق جو میرا راستہ لوٹتا ہے اس سے خدا کے لیے کہہ دو کہ مجھے تباہ و برباد کرے کیونکہ مجھے اس کے ہاتھوں تکالیف پرداش کرنے میں لطف آتا ہے ایک اور نے کہا کہ شیخ جیسا اکل مند اور حقیقت سے واقف شخص بھی گمراہ اور کافر ہو گیا ہے شیخ نے جواب دیا کہ اب میں عزت اور شہرت کی قید سے آزاد ہوں یعنی اب مجھے نہ عزت کی فکر ہے نہ اپنی شہرت کا خیال ہے کیونکہ میں اپنی عزت اور ناموس کا شیشہ توڑ چکا ہوں ایک اور نے کہا کہ تیرے پرانے اور قدیم دوست تجھ سے ناراض ہیں اور ان کے دل تیری حال پر رج جیتا ہے شیخ نے جواب دیا کیونکہ وہ عیسائی لڑکی بہت زیادہ خوش مزاج ہے اس لیے میں اپنے احباب کے رنج و غم سے بے پرواہ ہوں ایک اور نے کہا کہ اے شیخ اپنے دوستوں اور مریدوں سے فیصلہ کر لے تاکہ ہم آج ہی کعبہ کی طرف روانہ ہو جائیں شیخ نے جواب دیا کہ اگر یہاں کعبہ نہیں ہے بدخانہ تو ہے میں کعبہ میں تمام عمر ہو شہر رہا ہوں اب میں بدخانہ میں مزد ہوں ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اے شیخ تو ابھی کعبہ جانے کا ارادہ کر لے تو حرمے کعبہ میں جا کر بیٹھ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ شیخ نے جواب دیا کہ میرا سر اس معشوق کی چوکھٹ پر ہے میں اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گا تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو ایک اور نے کہا کہ دوزک تجھ سے دور ہے کیونکہ وہ شخص جو گناہ اور برائی کو جانتا ہے دوزک میں نہیں جان سکتا شیخ نے جواب دیا کہ اگر دوزک میرے قریب بھی ہو تو میری ایک آہ ساتھ دوزکوں کو جلا دیتی ہے ایک اور نے کہا کہ بہشت کی امید پر تو اپنے ان پرے عمال سے توبہ کر لے شیخ نے جواب دیا کہ چونکہ میرے معشوق کی شکل بہشت جیسی ہے اگر مجھے بہشت کی ضرورت ہوگی تو اس کا کوچہ میرے لیے جنت ہے ایک اور نے کہا کہ تو خدا سے شرم کر اور خدا ون تعالیٰ سے اپنے عمال کی معافی مانگ شیخ نے جواب دیا کہ خدا ہی نے مجھے اس عشق کی آگ میں ڈالا ہے میں اس سے مو نہیں موڑ سکتا ایک اور شخص نے کہا جا اور اتمنان سے بیٹھ یعنی اس عشق سے دست بردار ہو جا دوبارہ ایمان اللہ اور مرد مومن بن جا شیخ نے جواب دیا کہ مجھ جیسے حران و پریشان شخص سے سوائے کفر کے اور کوئی چیز مت مانگ میں تو کافر ہوں جو شخص کافر ہو گیا اس سے ایمان مت مانگ جبکہ کسی کی بات کا شیخ پر اثر نہ ہوا تو آخر کار وہ تمام لوگ خموش ہو گئے ان کے دل کے پردے پر خون موجے مارنے لگا بے قرار ہو گئے اور یہ دیکھنے کے منتظر رہے کہ اس کے بات پردہ غیب سے کیا سہور ہوتا ہے دن کا معشوق سونے کی ڈھال یعنی سورج لگائے ہوئے آیا اور رات کے رہنسن اور چور کا تلوار سے سرکلم کر دیا یعنی شب گئی اور دن نکل آیا دوستے دن یہ مکرو فریب کی دنیا سورج کے جشمہ کی وجہ سے نور میں ٹوپ گئی یعنی تمام عالم روشن ہو گیا یہ شیخ معشوق کے کوچھا میں جا بیٹھا اور اس کے گلی کے کتوں سے کھیلنے لگا اس کے راستہ کی خاک پر یہ اتقاف میں بیٹھ گیا اور اس کا چاند سا چہرہ رنج و ملال کی وجہ سے بال کے برابر نحیف و ظاہر ہو گیا اتقاف کسی مسجد میں چند روز تک شب و روز بیٹھنے کو کہتے ہیں معشوق کے کوچھا میں تقریباً ایک مہینہ تک وہ دن رات بیٹھا رہا اور اس کے آفتاب جیسے چہرہ کو دیکھ کر سبر کرتا رہا آخر کا یہ غریب بیمار پڑ گیا اور کسی نے اس کے سرحانے آ کر اس کا سر نہ اٹھایا خبر تک نہ پوچھی یعنی تیمارداری نہیں کی اس معشوق کے کوچھا کی خاک اس کا بستر تھی اور اس کے دروازے کی چوکٹ اس کا تکیا تھی کیونکہ شیخ اس کوچھا سے نہیں ہلتا تھا اس لیے وہ لڑکی اس کے عاشق ہونے کے حال سے واقف ہو گئی اس معشوق نے اپنے آپ کو گونگا یعنی شیخ کے حال سے بے خبر ہو کر یا تجاہلِ عارفانہ سے بنا کر کہا کہ اے شیخ تم اس قدر بے چین اور بے قرار کیوں ہو تم لوگ عشق کی شراب میں کس طرح مست ہو سکتے ہو یعنی تم عاشق نہیں ہو سکتے اور زاہد کبھی عیسائیوں کے کوچھے میں نہیں بیٹھتے اگر شیخ میری ظلفوں پر عاشق ہونے کا اقرار کر لے تو اس کا جنون اور بھی بڑھ جائے گا شیخ نے کہا کہ تو نے مجھے اس بری حالت میں دیکھ لیا ہے بے شک تو نے ہی میرا دل چورایا ہے یا تو میرا دل واپس کر دے یا مجھ سے دوستی کر لے میری نیاز اور میرے عشق کو دیکھ مجھ سے اس قدر غیریت مت برت تو اس قدر نخوت اور غرور چھوٹ دے میرے بڑھا پی اور کمزوری کو دیکھ میرا عشق ہوا کی طرح صرف تھوڑی سی دیر کا نہیں ہے اے معشوق یا تو میرا سر میرے جسم سے الہدہ کر دے یا میری آگوش میں اپنا سر لے آ اگر تو حکم دے تو ابھی میں اپنی جان قربان کرتوں اگر تو چاہے تو ابھی اپنے لبوں سے مجھے جان دوبارہ بخش سکتا ہے اے معشوق تیرے لب اور تیری ظلفیں میرے لیے نقصان کا باعث بھی ہیں اور فائدہ کا موجب بھی ہیں تیرا چہرہ اور تیرا کوچا میرا مطمئے نظر اور حاصل مقصد ہے اپنی ظلفوں کو بل دے کر مجھے بے قرار مت کر اور اپنی مست آنکھوں سے مجھے مسہور مت کر سنانے سے مطلب جادو کرنا ہے میرا دل تیری وجہ سے آنکھ کی طرح جل رہا ہے اور آنکھوں سے بادلوں کی طرح بارش ہو رہی ہے اور میں تیری وجہ سے بے قرار اور بے چین ہوں تیرے فراک میں دنیا سے میں نے ہاتھ دولیے اور دیکھ تیرے عشق سے میں نے جیب سی لی ہے یعنی تیرے عشق سے میرا دامن مالا مال ہے بارش کی طرح میری آنکھوں سے آنسو گل رہے ہیں کیونکہ تیرے فراک میں مجھے آنکھوں سے یہی امید ہے کہ یہ ہمیشہ روتی رہیں گی میرا دل کابو سے نکل گیا بے قرار ہے اور میری آنکھیں تیرے غم میں رو رہی ہیں میری آنکھیں تیرے چہرہ کو دیکھ چکی ہیں اس لیے میرا دل غم میں مبتلا ہے جو کچھ بھی میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا اور جو کچھ بھی مشکلیں میرے دل نے برداشت کی ہیں وہ کسی نے بھی برداشت نہیں کی میرے دل میں اب سوائے خون کے کچھ باقی نہیں رہا میں خون دل کب تک پیتا رہوں جبکہ دل ہی نہیں رہا میری غریب جان پر اس سے زیادہ ظلم مت کر میری تمام عمر اس انتظار میں گزر گئی کہ شاید تیرا وصل مجھے کبھی نصیب ہو جائے تیرے دروازے کی خاک پر مو رکھے میں اپنی جان دیتا رہتا ہوں میں اپنی جان خاک سے بھی زیادہ سستی دیتا ہوں میں کب تک تیری عارضوں میں روتا رہوں تو دروازہ کھول دے اور مجھے ایک لمحہ کے لیے اپنے قریب بٹھا لے اے میرے سورج میں تو اس سے کس طرح دور رہ سکتا ہوں میں ایک ذرہ ہوں تیرے بغیر مجھے کیسے چین آ سکتا ہے اگرچہ میں تیرے غم میں گل گل کر صرف سایہ کی طرح تھوڑے سے سراغ سے بھی نکل آتی ہے تیرے قریب آ جاؤں گا یعنی جس طرح سورج کی روشنی سراغ میں سے بھی نکل آتی ہے اسی طرح میں بہت تنگ سراغ میں سے تیرے پاس آ سکتا ہوں اگر تُو مجھ دیوانے کے پاس آ جائے تو میں ساتھ آسمانوں کو اپنے قبضہ میں کر لوں گا میں اپنی جان تیرے عشق میں جلا کر آخرے کار مر رہا ہوں میں نے اپنی آہوں سے تمام دنیا کو جلا دیا ہے میں تیرے عشق میں بکرار ہوں اور تیرے اشتیاق میں میرا ہاتھ سینہ پر ہے میں سینہ گوبی کر رہا ہوں تیرے عبرو دیکھ کر میری جان بدن سے نکل جاتی ہے تُو کب تک میرے ساتھ رہے گا اور کب تک مجھ سے چھپا رہے گا لڑکی نے جواب دیا کہ اے دنیا کی ٹھیکری یعنی حقیر مخلوق تُو اپنے مرنے کے لیے کافور اور کفن کی تلاش کر تُو قریب المرک ہے چونکہ تیرا سانس تو ٹھنڈا پڑ گیا ہے اس لیے بہانے اور ہیلے مت کر اب تُو بڑا ہو گیا ہے عشق بازی مت کر اس وقت اگر تُو کفن پہنے کی تیاری کرو تو تیرا ارادہ میرے عشق سے کہیں بہتر ہے یعنی تیرے لیے میرے عشق سے زیادہ مناسب موت کی آرزو ہے چونکہ اس بڑا پے میں تو ایک روٹی کا بھی مالک نہیں ہے جا تُو عشق نہیں کر سکتا جبکہ بڑا پے میں تجھے روٹی کی حوص ہے پھر تجھے بادشاہت کیسے مل سکتی ہے شیخ نے کہا کہ اگر تُو اس قسم کی ہزاروں باتیں بھی کہے تو میں تیرے عشق کے غم کے سیوا کسی اور بات سے مطلب نہیں رکھوں گا یعنی تیرا عشق ترک نہیں کروں گا عاشقوں کو بڑھا پے اور جوانی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا عشق جس دل میں بھی تاثر کر گیا وہ عاشق ہو گیا لڑکی نے کہا کہ اگر تُو عشق میں سچا ہے تو اسلام سے ہاتھ دولے یعنی اسلام ترک کر دے وہ شخص جو اپنے معشوق کی طرح کا نہیں ہوتا اس کا عشق صرف ظاہرہ دکھاوا ہوا ہے شیخ نے کہا کہ تُو جو حکم دیتی ہے میں وہی کرتا ہوں اور تیرے فرمان کو جانو دل سے قبول کرتا ہوں یعنی اسلام چھوڑنے پر رضا مند ہوں اے چاندی کے سے جسم والی معشوق میں تیرا غلام ہوں تُو اپنی ظلف کا حلقہ میرے کان میں ڈالتے غلام ظلف بنا لے لڑکی نے کہا کہ اگر تجھے حقیقت میں عشق ہے تو چار چیزیں منصور کر لے بُت کے سامنے سجدہ کر قرآن چلا دے شراب پی اور اپنی آنکھیں ایمان کی طرف سے سی لو یعنی ایمان ترک کر دے شیخ نے کہا کہ میں شراب پی دیں شروع کر دوں گا اور باقی تینوں باتوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوگا میں تیرے حسن کی شراب پیا کروں گا اور باقی تینوں باتیں مجھ سے ہو نہیں سکتی لڑکی نے کہا کہ اچھا چلو اور شراب پیو جب تُو خوب شراب پی لے گا تو مست ہو جائے گا اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر